آج کچھ لوگ گیا کہ وشنوپرد مندر میں جانے کے لیے منطری محمد اسرائیل منصوری کے ویروت کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہم شارلی حبدو میکزین کا قصہ یاد دلانا چاہیں گے جنوری 2015 میں فرنچ میکزین شارلی حبدو نے پیرس آفیس پر آتنکی حملہ ہوا تھا حملہ وروں نے شارلی حبدو کے آفیس پر اٹیک کر نو پترکاروں ایک منٹیننس ورکر اور دو پولیس والوں کو مار دیا تھا حملہ ور شارلی حبدو میں 2006 میں چھاپے گئے کارٹون سے بہت ناراض تھے یعنی دماغ تن سے جدہ والا کانسپ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں آہد ہونے والے لوگوں کی ایک پوری جماعت ہے یہ جماعت کسی بھی مدے پر آہد ہو جاتی ہے یہ جماعت خود کو آہد کرنے والوں کو سزا دینے کا فیصلہ بھی کت کر لیتی ہے اور کئی بار اس جماعت کا جواب آتنکی حملے کی شکل میں بھی دکھائی دیتا ہے اس لیے ہم آج بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جن کا دماغ تن سے جدہ ہے سماعت کو جتنا نقصان صرف تن سے جدہ والا گینگ پہنچا رہا ہے اتنا ہی نقصان دماغ تن سے جدہ والا گینگ بھی پہنچا رہا ہے دماغ تن سے جدہ والے اس وشیلٹ ٹرینڈ کا ایک اور خونی انجام دنیا نے امریکہ میں دیکھا چند دن پہلے بھارتی مول کے پرسد لیکھک سلمان رشدی پر نیو یورک میں حملہ ہوا یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سلمان رشدی اپنے اپنیاز دا سیٹینک ورسس کو لے کر کے لمبے سمئے سے ویوادوں میں رہے یہ کتاب آج بھی دنیا کے کئی مسلم دیشوں میں پرتیبندت ہے ایران کے سروش دھارمک گروہ آیات اللہ علی خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف ایک فتوہ جاری کیا تھا کٹر پنتیوں نے عاروپ لگایا تھا انیس سو اٹھاسی میں پرکاشت ہوا تھا سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے حادی مطار کا جنب انیس سو اٹھانوے میں ہوا تھا سوچئے دس سال پہلے وہ اپنیاز بنا تھا سلمان رشدی کے کتاب پر ویواد کو آج دنیا قریب قریب بھول بھی گئی ہے لیکن دماغ تن سے جدہ والے گینگ نے اس ویواد کو اب تک زندہ رکھا اس کا اثر یہ ہوا کہ حادی نے امریکہ میں سلمان رشدی پر جان لیوہ حملہ کر دیا